جناب حاجی مسعود پارک صاحب آج کے ہوسٹ جناب اقبال اڈوانی صاحب آج کے آرگنائیزر جناب مقصود نیمن صاحب اور تمام دوستوں جن کے نام مقصود نے لے لی ہے میری طرف سے بھی وہ نام میں حاجی مسعود پارک صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا حاجی صاحب جو ہے نا ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے ماشاءاللہ اور میرا ان سے بہت پرانا تعلق ہے یایہ بھائی کی یایہ کا اور میرا بہت ہی کافی الحمدللہ پرانا دوستی ہے اور آجی صاحب کے ساتھ بھی یایہ بھائی کی وجہ سے دوستی بنی اور ان کے سپیشل سکول بھی میں نے وزٹ کیا ہے اور الحمدللہ ان کے میٹنگ بھی حج اور عمرہ کے میں نے اٹینڈ کی ہیں اور سب سے بڑا آجی صاحب نے ہمارے ساتھ جو ساتھ کیا جیسا جب ایکچولی جو کوئی نئی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے سپورٹ قریب دوستوں سے ہی ملتا ہے تو جب ایمل ایف کو بنے ہوئے چار سال ہوئے ہیں اور جو پاکستان کی بلکہ دنیا کی میمنوں کی اسٹری کی سب سے بڑی کانفرنس جو ہم نے ایمل سی میمن لیڈرشپ فورم نے کی تھی میمن لیڈرشپ کانفرنس دوازہ بیس اس میں بھی حاج مسعود پارک صاحب کا اور یایہ پولانی صاحب کا بہت بڑا کردار تھا جب ہم ایکچولی سمجھ رہے ہیں کہ بلکل ہی اٹ وز بگننگ اور اس میں ہمیں انہوں نے سپورٹ کیا اور الحمدللہ کامیابی سے ہم کنار کیا حاج مسعود پارک صاحب جو میں نے جیسے بتایا کہ اب ان کی خدمات کا سب نے ذکر کر دیا ہے یہ یہ کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے اقبال اٹوانی صاحب کے بارے میں دو چار الفاظ میں ضرور بولنا چاہوں گا کہ یو اے ای ای مل ایف کے چیرمن ہے اور ان کے آنے کے بعد ایم ایل ایف یو اے ای میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے نیا کون آ گیا ہے اور الحمدللہ چھے چپٹر ہمارے کام شروع کر چکے ہیں اور تین اور چپٹر ان لائن ہیں ہمارے چیف پیٹرن اکیل کریم ٹیڈی صاحب پاکستان کے حالات زرہ بہتر ہو جائیں تو اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں مل سی ٹو داؤزن ٹوئنٹی تھری کی اس میں آپ سب کو دعوت دیں گے انشاءاللہ کہ آپ لوگ آئیے گا اور حاجی مسعود پارک صاحب نے انشاءاللہ یایا بھائی بھی سب ہم لوگ ساتھ ہوں گے اور فیاض نے جو بات کی حکومتی ایوانوں میں میمنوں کی نمائندگی آئے اگری لیکن ایک بات بزا دوں کہ ہم نے ایک بس مس کر دی لاسٹ الیکشن میں اکیل بھائی پرسنلی سب میمنوں کو ریکویشٹ کرتے رہے سپیشلی آئیا اور میرے پاس یعنی جو انہوں نے امران خان صاحب کا میریٹ میں جلسہ کیا تھا اس میں صرف میری سپیچ رکھی تھی حسد عمر کے ساتھ پھر ناشتے پہ ہم نے امران خان صاحب کو بلائیا تھا وہاں پہ بھی اور وہاں پہ انہوں نے کافی آفر کی تھی پیاز کافی آفر کی تھی میمنوں کو کہ آئیں اور الیکشن لڑیں لیکن اس ٹیم پہ کسی نے عمت نہیں کی لیکن اب آنے والے دنوں میں جیسے کہ آپ نے بلا کوئی بھی پارٹی ہو لیکن یہ ہے کہ ایک ہمارا لیڈر ہونا چاہیے اور وہ ایمل ایف کے چیف پیٹرن سے بہتر کوئی نہیں ہے اکیل کریم ڈیڈی صاحب جو ہیں وہ تمام میمنوں کو یکجہ کر سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بولا ہے کہ میمن شوڈ بھی یونیٹیٹ کسی بھی پارٹی سے لڑے لیکن اس کے سامنے دوسرا میمن نہیں لڑے اگر اس کے سامنے دوسرا میمن لڑتا ہے تو ہم اس کا سماجی بائیکارٹ کریں اس کو پہلے سمجھائیں اور یہ انشاءاللہ آنے والے دلوں میں آپ کی جو خواہش ہے یہ ضرور پوری ہوگی اکیل بھائی کے اور دوسرے ہمارے آجی مسعود صاحب کے ثرو اور اقبال اڈوانی صاحب کا آخر میں میں شکریہ دار کروں گا کہ نو فری ڈینر تو میں نے سپیچ اپنی پوری کر دی ہے thank you very much پاکستان زندہ بار